یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ یہ تفرقہ جو اتنا زلیل اور رسلائی کے حد تک لے گیا ہے مسلمانوں کو اس کی وجوہات جاننا بہت ضروری ہے تفرقے کے بنیادی اسباب کیا ہیں کچھ اندرونی ہیں کچھ بیرونی ہیں باہر سے ہیں تفرقے کے بیرونی اسباب فراوان ہیں اور اندرونی بھی کچھ اسباب ہیں اندرونی اسباب زیادہ اہم ہیں چونکہ خود ہم سے مربود ہیں یہ اور یہ اسباب اگر نہ ہو ہمارے اندر موجود تفرقہ ڈالنے والے بیرونی اسباب اتنے مؤثر نہیں ہو سکتے میں ان میں سے ایک کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں ہیں فراوان اور وہ سبب سب آپ تصدیق بھی کریں گے مبتلابے کوئی نیا انکشاف نہیں کر رہا ہوں صرف توجہ اس طرف آپ کی دلا رہا ہوں سب کی شاید دیکھی بالی چیز ہو یہ وجہ اور وہ رہبر انقلاب نے اپنے اسی خطاب میں جس کے اندر وحدت کی تلقین کی و تاقید کی اور حکم دیا اس کے اندر بھی انہوں نے اس کی نشاندہی کی اور وہ ہے سوے تفاہم ایک بڑی وجہ مسلمانوں کے اندر دیگر وجوہات کے ساتھ نہیں یہ ایک ہی ہے تنہا دیگر وجوہات کے ساتھ اور بھی بہت سری وجوہات ہیں تنگ نظری ہے تعصب ہے اور غیر معقول تدیون دینداری جس دین کے اندر اقلانیت نہیں اقل کے بغیر اقلانیت کے بغیر معقولیت کے بغیر دینداری یہ سب اسواب تفرقہ میں سے ہیں ان میں سے ایک اہم سبب جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس آگ میں جل رہا ہے عراق اس آگ میں جل رہا ہے اور دوسری دنیا میں یہ آگ سرائت کرنے والی ہے دوسری ممالک میں ان کے محاذوں تک اور ان کے بادروں تک پہنچ چکی ہے صرف اس کے اندر ایک چنگاری جلانے کی ضرورت ہے جیسے لبنان میں اس وقت پوری کوششیں لبنان میں یہ ہیں کہ لبنان کا حشر بھی پاکستان اور عراق جیسا بن جائے وہ تجربہ جو پاکستان کے اندر ہوا اور اس کا نتیجہ لے کر یہ عراق میں گئے اور اب عراق کے بعد لبنان اور پھر ایران اور دوسرے خطوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا معصر آمل جو پاکستان کے اندر خصوصیت کے ساتھ معصر ہے زیادہ اور اہمیت رکھتا ہے وہ سوے فہم ہے سوے فہم یا کہیں بد فہمی یعنی ایک تو اصل دین کو درست نہ سمجھنا خود دین کو کہ دین کیا چیز ہے حقیقت دین کیا ہے یہ تھی کچھ اور چیز سمجھ لیا کچھ اور اس کو اور اس نافہمی کی وجہ سے آج دین کی بیسیوں شکلیں بنی ہوئی ہیں اور ہر ایک ایک شکل لے کر اس کو ہاتھ میں قلو حزبن بمالدئیہم فارحون ہر حزب کے پاس ایک اپنی منگڑت شکل دین کی بنا لی ہے اور وہ سمجھ رہے کہ وہی دین ہے اس کے لیے کہ ہر ایک نے دین کو کیا سمجھا مولانا الروم نے ایک مثال دی ہے اپنی کتاب میں مسنوی میں خوبصورت مثال ہے شہید متحری رضوان اللہ علیہ نے بھی اس مثال کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے وہ یہ کہ تاریخ کمرے میں اندھیر کمرے میں ہاتھی کھڑا کیا گیا اور پھر کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ جا کر ٹٹول کے ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ کیا ہے کمرے کے اندر کیا ہے چونکہ حوصلہ تو نہیں ہوتا تاریخی سے ویسے بھی ڈرتے ہیں ہم اور تحقیق و جستجو وہ عادت نہیں ہے ہماری اجول ہیں جلدباز لہذا جلدبازی میں وہ گئے اندر کمرے میں جا کر ہر ایک نے دور کھڑے ہو کر آگے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھی کے جس حیثے پر ہاتھی کے دم پہ اس کا ہاتھ لگ گیا تو اس نے باہر آ کر کہا کہ کمرے میں جاڑو لٹکا ہوا ہے دوسرے کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ جا لگا اس نے پوچھا کے کمرے میں کیا ہے اس نے کہا پائپ لٹکا ہوا ہے تیسرے کا ہاتھ اس کے پاؤں پہ جا لگا اس نے پوچھا کمرے میں کیا اس نے کہا ستون کھڑا ہوا ہے کمرے کے اندر چوتھے نے کہا کہ پنکھا ہے کان پہ ہاتھ لگ گیا اس کا اس نے کہا پنکھا ہے یعنی ہر ایک نے جس حصے پہ جس پارٹ پہ اس کا ہاتھ پڑا اسی کو سمجھا کہ یہی تمام حقیقت کمرے کے اندر یہی ہے اور بھائر آ کر اپنی قوم کو اپنی قبیلے کو بھی یہ بتا دیا کہ کمرے کے اندر یہ ہے خب اس طرح آنکھیں بند کر کے کسی نے آیا کوئی عبادتیں پکڑ کے لے آیا دین جو ایک جامع چیز ہے منشور حیات ہے جامع پوری زندگی بشر کے لیے جس کا جس حصے پہ ہاتھ پڑا وہ اس کو لے کر آ کے دین سمجھ کر وہیں بیٹھ کے جو چیز اس کے ہاتھ ہے کسی کے ہاتھ کوئی رسم آئی وہی اس کا سارا دین بن گیا کسی کے ہاتھ میں کوئی عبادت آئی وہ دین اس کا سارا بن گیا کسی کے ہاتھ میں کوئی اور چیز آئی وہ سارا اس کا وہی دین بن گیا اور آج دیکھیں وہ آذر نہیں ہے دوسری کی چیز کو قبول کرنے کے لیے مثلا ایک کہہ رہے جاڑو ہے دوسرا کہتا ہے پائپ ہے خب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ دونوں کسی کا حصہ ہیں اگر فرصت ہوتی حوصلہ ہوتا اور نور ہوتا نورانیت ہوتی تو پھر جا کر اس پوری حقیقت پہ ہاتھ رگاتے لمس کرتے محسوس کرتے آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ چیزیں جو ایک حصے کے طور پر آپ غلط فہمی میں مبتلا ہوگے یہ کسی اور چیز کا حصہ ہیں اور اس جامعی چیز کی تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی یہ حقیقت ہوئی اس وقت گم ہو گئی انسانوں سے دین کے ساتھ یہی علمیہ پیش آیا یہی رودات پیش آیا دین کے ساتھ دین گم ہو گیا ہم سے اور اس کے حصے اب میں یہ تعبیریں تو نہیں کرتا کہ کسی کے ہاتھ میں دو مائی کسی کے ہاتھ میں سو مائی لیکن اس سے بہتر چیز بھی ہاتھ نہیں آئی لہذا ہر ایک قطور طریقہ دیکھیں کوئی کدھر لگا ہوا ہے کوئی کدھر لگا ہوا ہے ایک دوست تھے ہمارے ابھی موجود ہیں خدا حفظ کریں انہیں پہلے آوارگی کی زندگی انہوں نے کافی بسر کی جہالت کا ان کے اپنے بقول اثر جاہلیت میں تھے پھر خدا نے توفیق دی توبہ کی مذہبی رجانات ان کے اندر پیدا ہوئے تو انہوں نے مذہب اپنانا شروع کیا چاہا کہ میں مذہب اپنا ہوں چونکہ اس وقت تک انٹاج تھے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں تھا نہ علمان نہ عمالان آئے جب مذہب اپنانے کے لئے تو دیکھا کہ گونوں گون لوگ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کہا کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ سب ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں یہ مختلف مذہب ہیں یہ کوئی کس چیز میں مشغول ہے کوئی کس چیز میں مشغول ہے یہ در حقیقت نافہمی یا بدفہمی ہے بدفہمی بدعظمی کی طرح ہے اگر انسان کچھ نہ کھائے بدعظمی نہیں ہوتی بے حضمی ہوتی ہے یعنی کچھ کھایا ہی نہیں ہے تاکہ حاضم ہو لیکن اگر انسان آلودہ کھا لے یا آلودہ نہ کھائے صحیح کھائے لیکن اسے حاضم نہ کر سکے بدحضمی کا شکار ہوتا ہے اسی طرح نافہمی سے بری چیز ہے بدفہمی غلط سمجھنا دین کو الٹا سمجھنا دین کو تصویر دین کی کچھ تھی سمجھے کچھ اور اس کو یہ ایک بڑا سبب ہے نافہمی اور سوئے فہم کا ایک مصداق یہ ہے ہر چیز قلف سے آخر تک ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور خود اگر نہیں ہے سمجھنے کی صلاحیت ان کی مدد سے سمجھیں جن کی بارے میں مطمئن ہوں کہ یہ دین کو سمجھ دیں امام خوانی رضوان اللہ علیہ نے اتنے علمات ہیں اتنے فضالہ اور ان کی ذہمتیں اور سب کی قدردانی کی لیکن جوانوں کو امام نے فرمایا کہ شہید متحریکی کتابوں کا متعلیہ کریں نہ کہ دوسروں کی نفی کی دوسروں میں بھی خدمات فراوان انجام دیں لیکن جوانوں کو وسیعت کی کہ آپ اگر دین سمجھنا چاہتے دین حقیقی اس بزرگوار کے کتابوں کا متعلیہ کرو چونکہ اس نے دین کو حضم کیا ہے اور حوصلے کے ساتھ دین کو سمجھا ہے اور بھی بزرگان ہیں میں ایک نام لیے آپ کی خدمت میں اور ایک سوئے فہم ایک دوسرے کا موقف ہے ایک دوسری کی بات سمجھنے میں سوئے فہم کا شکار ہے بدعزمی کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو حاضر نہیں ہے تنگ نظری کی وجہ سے کسی کی بات تحمل کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر سن بھی لیں اس کو ایک خاص ذہنیت کے ساتھ سنتے ہیں پہلے سے ذہنیت بنی ہوئی ہے اور اس ذہنیت سے اینک لگا کر دوسری کی بات سنتے ہیں وہ اگر اچھی بھی بات کر رہا ہو ہمیں بری نظر آتی ہے ہمیں غلط نظر آتی ہے کہتے ہیں عربی مقولہ کہ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں محبت انسان کو اندہ بھی کر دیتی ہے بہرہ بھی کر دیتی ہے بہرہ اور اندہ ہو جاتا ہے انسان نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے آپ دیکھیں ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے باپ کو بھی ہے لیکن ماں کو زیادہ ہوتی ہے بچہ کتنا ہی بچ صورت ہو ماں کو کبھی بچ صورت نظر نہیں آتا یعنی ماں اس سلسلے میں اندھی ہوتی ہے چونکہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہے وہ اپنے بچ صورت درین بچے کو سمجھتی ہے یوسف زمان ہے یہ اس سے زیادہ خوبصورت مخلوق دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے چونکہ وہ اینک لگا کر دیکھتی ہے بچے کو محبت کی اینک لگا کر دیکھتی ہے اور دوسروں کے بچوں کے بارے میں اس کا یہ احساس نہیں ہے دوسروں کے حسین و زیبا بچے بھی چونکہ اس کی ذات سے منصوب نہیں ہے دراصل یہ خودخواہی ہے اس خودخواہی کی وجہ سے خودغرضی کی وجہ سے انسان سوے فہم کا شکار ہو جاتا ہے کہ چونکہ میری نسبت نہیں ہے اس مذہب سے اس فرقے سے اس شخصیت سے ان کے موقف سے پس یہ جس سے میرا تعلق نہیں ہے وہ تو ہی غلط جس سکول میں ہم نہیں پڑھے اس سکول میں کیا رکھا ہے جس مجلس میں ہم نہیں جاتے اس مجلس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جس مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھتے وہاں تو فرشتے بھی نہیں آتے یہ خودخواہی ہے اپنے آپ کو محور سمجھنا ہر چیز کا حق کا حق کا محور ہم نہیں ہیں ہمارا محور حق ہے حق کو تلاش کریں ہم حق کو ڈونڈے جستجو کریں جدر حق کو ادھر جائیں اپنے آپ کو حق پرست بنا لیں تابع حق بنا لیں اور حق جہاں بھی ہو اسلام کی تعلیمات یہی ہیں اسلام یہ کہتا ہے حق جہاں بھی ہے لے لو حکمت وہی جو حق کے حصول کا ذریعہ ہے یہ جہاں بھی ملے لے لو اگر جی کسی منافق کے پاس میں ملے اس سے لے لو تو چونکہ یہ آپ کی گمشدہ چیز ہے اگر آپ کا پین گم ہو جائے کسی کافر کے پاس ہو لیں گے یا نہیں لیں گے اسے یہ کہیں گے کیونکہ کافر کے پاس ہے میں اپنا پین نہیں لیتا موٹر سیکل آپ کی گم ہو جائے کسی غیر مسلم کے پاس ہو تو آپ فوراں جائیں گے میری موٹر سیکل ہے دے دو مجھے آپ تو اسی طرح سے علم حق درستگی یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے مومن کو جہاں بھی ملے اسے لے لے بغیر اس آر کے کہ یہ کس کے پاس ہے میں کس سے لے رہا ہوں بڑے ہو تو چھوٹے سے لے لو چھوٹے ہو تو بڑے سے لے لو آپ حق جہاں ملتا ہے اسے لے لو کسی غیرille ے اور لو دو محول شکر سیکر موسیقی